بہت اچھا خطاب وقت میں ہم تمام لگوں نے حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمات کیا درود پاک کے حوالے سے بہت اچھا چی باتیں ہمیں بتائیے ایک شائر لکھتا ہے کہ درود پڑھ کر اگر کوئی ابتداء نہ کرے اسے چاہیے پھر وہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے درود پڑھ کر اگر کوئی ابتداء نہ کرے اسے چاہیے پھر وہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے یہی درست دیا ہے ہم کو سرورِ عالم کوئی سخصی کے حق میں بدعا نہ کرے یہی درست دیا ہے ہم کو سرورِ عالم کوئی سخصی کے حق میں بدعا نہ کرے ماشاء اللہ بہت اچھا خطاب سلیم پشتی سے ہم نے سمات کیا صحیح صحیح ترنم جنابِ محطنہ میں سلیم رضا پلی بلیتگی آمد مہنوالی ہے اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں ممبر پر جتنے لوگ تصویر فرما ہیں تمام میرے مہمان ہیں اور میں بھی ایک مہمان ہوں لیکن ایک بات کا سارے لوگ خیال نہ کریں اگر میں کسی کو مہنگ میں لا سکتا ہوں تو بہت عزت کے ساتھ اس کو ہٹا بھی سکتا اگر وہ اپنے افت کا خیال نہ کریں اگر کسی کو برا لگے تو میں ماظرے چاہتا ہوں وہ اس لیے کہ یہاں لوگ بہت قصیر دادا دیں کسی کا حق نہ مرا جائے سب کو برابر کا مقا ملنا چاہیے بس یہی سوچ کے ساتھ میں یہاں بیٹھا ہوں آپ لوگ کے کسی سوچ کو کوئے دل میں لے کے یہاں بیٹھے گی جو لوگ آئے ہیں سارے مہمان ہیں اور جو یہاں سنے آئے ہیں ہم ان کو اتنا سنائیں گے اگر یہاں نہیں سنیں گے تو ان کے گھر پہ آکے سنائیں گے لیکن بینا سنائیں نہیں چھوڑیں گے آرپائی بہت اچھے سے جاتے ہیں اب ایک سیر پتھ رہا ہوں اس کے بعد سہن سہیت ہے سنیم رضا رضیلی بھی تبھی آمد ہوتی ہے اس سے قبل چار پسرے صوفی عویس میں صاحب اللہ جب مدینہ کی بات ہوتی ہے وجد میں ایک کائنات ہوتی ہے سنیم جیستی صاحب آپ نے مدینہ شریف سے کھا ہے یہ مدینہ آپ سے اچھے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب مدینہ کی بات ہوتی ہے وجد میں ایک کائنات ہوتی ہے لیلہ تلقدر کو جو شرما دے مدینہ کی ایسی رات ہوتی ہے لیلہ تلقدر قدر کو جو شرما دے لیلت القدر کو جو شرما دے مدینہ کی ایسی رات ہوتی ہے مدینہ کی ایسی رات ہوتی ہے مجھنے میں کائنات ہوتی ہے جب مدینہ کی بات ہوتی ہے اب چار مصرے دیتا ہوں صاحب مزار کی طرف اپنا دل لگائے اور صاحب مزار کے فیضان کو سمیتنے کے لیے ایک مطبع پورا مجمع ذرا فچل کے بولے سبحان اللہ صوفی اسلامیہ صاحب صوفی ویس ویس صاحب وہ مصرے جو میں یہاں دین سال سے پڑھ رہا ہوں اور ان سلسلات بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کہاں تک سکنے کے لیے تیار رہتے ہیں شیر سلسلس کے بعد سے نئے شیر فہل ایک پرانا شیر فہل سب کچھ بھول گیا مگر یاد ہے غلام حسین ابھی آواز آتی نہیں آئی تب تک آواز نہیں آئی تب تک میں اگلے مصرہ نہیں پڑھنوں شیر سلسلس کے سب کچھ بھول گیا مگر یاد ہے غلام حسین سب کچھ بھول گیا مگر یاد ہے غلام حسین یعنی میرے قلب میں آباد ہے غلام حسین سب کچھ بھول گیا مگر یاد ہے غلام حسین یعنی میرے قلب میں آباد ہے غلام حسین یعنی میرے قلب میں آباد ہے غلام حسین اور جس میں سے اپنی ساری زلزگی یادہ الہی کے فنا کر دی جس میں سے اپنی ساری زلزگی یادہ الہی کے فنا کر دی جس نے سب سے ساری زیدگی یادِ الٰہی میں فرق کرتی سب کچھ بھول گیا یعنی میرے قلب میں آباد ہے غلام حسین سب کچھ بھول گیا مگر یاد ہے غلام حسین کچھ میں ساری قائنات ہوتی ہے جب مدینے کی بات ہوتی ہے یادِ الٰقدر کو جو شرمدے ایسے مدینے کی رات ہوتی ہے اب آئیہ اسی سوہنے بحل کو اسی خوصورت بحل کو پرقرار رکھنے کے لیے اگر آپ کسی کا انتخاب کریں گے تو ملکہ ہندوستان کے عظیم سوراؤں میں سب سے پہلے نفل پر گناہ آتا ہے شاہ شاہِ قرم جنابِ مہترہ بھائی صلیب رضا بن بھیتی کا پورا مجمع آگے سے اپنے ہاتھ گوٹ بھائیں بچ بچ ابباس بنائیں اور اس تحبال پر نارئی تقبیم نارئی رسالت مسلس کے عالی حضرہ صوفی اصلاب کیا صاحب قبلہ فیضان تبیر العلیہ فیضان غلال حسین بابا اس کی محبت نارئی تقبیم شاہر جرگ میں آئے اگر دیکھ رہا ہے بہتے ہوئے پانی میں کمائے دیکھ رہا ہے جن لوگوں نے سجایا ہے اس محفلے سرورِ عالم کو حیرت سے انہیں تاج محل دیکھ رہا ہے